اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ دیکھ رہے ہیں خبروں کی دنیا یوٹیوب چینل اور میں ہوں خلام نبی مدی آج ہے پندرہ جنوری دوہزار تیئیس ہے اور آج دن ہے اتوار کا اس ویڈیو کے اندر ترکی سے متعلق اہم تازہ اور بڑی خبریں ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں رجل کام ترکی کے اندر دوہزار تیئیس کی سب سے بڑی جنگ شروع ہو چکی ہے ترک سیدر تیب اردوان اس جنگ کے اندر داخل ہو چکے ہیں یہ جنگ ترکی کی آزادی کی جنگ ہے ترکی کے مستقبل کی جنگ ہے ترکے اگلے سو سالوں میں کہاں کھڑے ہوں گے دنیا کے اندر مسلمان بالخصوص یورپ کے اندر جو اسلام ہے اور مسلمان ہے وہ کہاں ہوگا اور اس حوالے سے جو یورپ کے سلیبی ہیں اور مغربی دنیا ہے وہ مسلمانوں کے خلاف حاوی ہوگی مسلمانوں پر غالب ہوگی یا پھر مسلمان غالب ہوں گے اس حوالے سے دوہزار تیس کی یہ جو جنگ ہے جو اس وقت ترکی کے اندر شروع ہو چکی ہے یہ بڑی اہم جنگ ہے اس حوالے سے ناظرین اکرام ترک سیدر تیب اردوان بقاعدہ مختلف جو صوبے ہیں ترکی کے ان کا وزٹ کر رہے ہیں اور انہیں صوبوں میں جا کر وہ اپنی عوام کو بتا رہے ہیں کہ ہم نے پچھلے بیس سالوں کے اندر حکومت میں کون کون سے کارنامے سے انجام دیئے ہیں اور ہماری حکومت نے کس طرح سے ترکی کو جدید دنیا کا ایک طاقتور اسلامی ملک بنایا ہے اور کیسے ترکی کے اندر عثمانی سلطنت کو اور عثمانیوں کے دور کو زندہ کیے ہیں جنانچہ ناظرین اکرام آپ جانتے ہیں ترکی کے اندر درجنوں صوبے ہیں اور ان مختلف صوبوں کے اندر جو عوام ہیں ان کے بیچ جب بھی اردگان جاتے ہیں تو ان کا بڑا شاندار استخبال ہوتا ہے جنانچہ ناظرین اکرام اس وقت میرے سامنے یہ خبر ہے کہ ترک صدر طیب اردوان نے جو ترکی کا صوبہ ہے موغلا وہاں کا دورہ کیے ہیں ترک صدر طیب اردوان نے وہاں جو جنوب مغربی صوبہ ہے موغلا وہاں پر جو دورہ کیے ہیں اس دوران انہوں نے اپنی عوام کو بتایا کہ ہم نے پچھلے بیس سالوں کے اندر کون کون سے کارنامے سے انجام دیئے ہیں انہوں نے وہاں پر جو ترقیاتی کام ہیں ان کا افتتا کیا اور عوام کو بتایا کہ ہم نے ہر ترک شہر کے اندر ہر ترک صوبے کے اندر اور ہر ترک گاؤں کے اندر جدید ترین اڈوان قسم کی جو سہولیات ہیں وہ عوام کو پہنچائی ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہم دنیا کے اندر ایک طاقتور قوم بن چکے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہم اسلامی دنیا کے اندر ایک عظیم اسلامی سلطنت بن چکے ہیں انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس بہترین فوج ہے آج ہمارے پاس بہترین ہتیار ہیں آج ہمارے پاس ایسی ٹیکنولوجی ہے جو دنیا کے بہت سے ملکوں کے پاس بھی نہیں ہے خاص طور پر انہوں نے اپنی دفاعی سنت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ بیس سال پہلے جو ہماری دفاعی طاقت تھی وہ بہت تھوڑی تھی اور ہم دنیا سے اسلحہ خریدا کرتے تھے اور ہم اپنے ملک کے اندر اپنے ملک کے دفاع کے لیے اسلحہ نہیں بناتے تھے لیکن انہوں نے کہا کہ اب ہم نہ صرف اپنے ملک کے دفاع کی تمام ضروریات پوری کر رہے ہیں بلکہ اپنے ملک کا بنا ہوا اسلحہ اور ٹیکنولوجی دنیا کو بھی فروخت کر رہے ہیں اور اس سے ہماری دنیا کے اندر بالا دستی میں اضافہ ہو رہا ہے ترک صدر طیب اردوان نے خاص طور پر کہا کہ اسی فیصد تک دفاعی ہتیاروں کی تیاری کا جو معاملہ ہے وہ ہم نے بیس سالوں میں بڑھایا ہے انہوں نے کہا کہ بیس سال پہلے صرف ہے ہمارے ملک میں بیس فیصد ہماری دفاعی ضروریات کے لیے ہتیار تیار ہوتے تھے لیکن آج ہم اپنے ملک کے اندر اسی فیصد تک اپنی ضروریات کے لیے ہتیار اور دفاعی ٹیکنولوجی تیار کر رہے ہیں جبکہ بیس فیصد صرف ہم دنیا سے خریدتے ہیں انہوں نے خاص طور پر اپنے ملک کے اندر ڈرون ٹیکنولوجی کا ذکر کیا اور کہا کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر ایک ایسا طاقتور جنگی جہاز بنایا ہے جسے قضل علماء کہا جاتا ہے انہوں نے کہا کہ یہ جو ہم نے طاقتور ڈرون تیارہ بنایا ہے یہ بغیر پائلٹ کے ہے لیکن اس کی ایسی خصوصیات ہیں جو امریکی جہازوں کے اندر بھی نہیں ہیں انہوں نے خاص طور پر کہا کہ امریکہ کا جو ایف سولہ جہاز ہے یہ جن میزائلوں کو اٹھا کر کیری کر کر دشمن کو نشانہ بناتے ہیں ان سے زیادہ یعنی امریکہ کے ایف سولہ جہازوں سے زیادہ طاقتور ہتیاروں کو میزائلوں کو ہمارا یہ قضل علماء جو ڈرون تیارہ ہے یہ اٹھا سکتے ہیں اور دشمن پر جا کر یہ میزائل گرا سکتے ہیں انہوں نے خاص طور پر کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم ایسے ایسے ہتیار بنانے جا رہے ہیں ایسے ایسے جہاز بنانے جا رہے ہیں جو دنیا کے کسی بھی ملک کے پاس نہیں ہیں انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے ملک کے اندر اپنی دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے جو ایٹمی توانائی ہیں اس کا حصول بھی شروع کر رکھا ہے اگرچہ یہ بات اعلانیہ طور پر اردگان کی جانب سے نہیں کہی گئی لیکن اشارتا انہوں نے اس کا اشارہ ضرور کیا ہے چنانچہ ناصرین اکرام دوہزار دس سے روس کی مدد سے ترکی کے اندر نیوکلئر پاور پلانٹس ایکٹیو ہے اور اس کی مدد سے بتایا جاتا ہے کہ آنے والے دو تین سالوں میں ترکے جو اپنے ایٹمی دھماکے ہیں وہ بھی کر سکتا ہے اور ترکی کے پاس ایٹم بم موجود بھی ہے اور اردگان نے یہ ایٹم بم ناصرین اکرام تقریبا جدید ترکی کے سو سال مکمل ہونے کے بعد بنایا ہے اس حوالے سے اردگان نے کہا کہ میں اپنی قوم کو یقین دلاتا ہوں کہ ہماری حکومت اپنے ملک کے دفاع اور ملت کے دفاع کے لیے ہر دم تیار ہے ہم نے اپنے دشمنوں کو چاروں شانے چت کیے ہیں انہوں نے خاص طور پر کہا کہ جو مکھی لڑائی ہے جو اس وقت ہمارے خلاف لڑی جا رہی ہے انہوں نے خاص طور پر کہا کہ ہمارے اوپر جو شام کی سرزمین ہے عراق کی سرزمین ہے وہاں سے دہشتگرد حملہ کرتے ہیں اور ہماری فوجے وہاں پر ان کو روکتی ہیں ان کا مقابلہ کرتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہمارے خلاف دنیا کے وہ بڑے بڑے ملک ہیں جو ماسی میں ہماری سلطنت عثمانیہ کو توڑنے کا حصہ بنے تھے انہوں نے کہا کہ آج میں اپنے لوگوں کو یقین دلاتا ہوں کہ ہم دوبارہ سے وہ عروج حاصل کریں گے جو سلطنت عثمانیہ کے دور میں تھا ناظرین اکرام اردگان جس بھی صوبے میں جاتے ہیں جس بھی جگہ پر جاتے ہیں تمام لوگ ان کا استخبال کرتے ہیں نوجوان خواتین بڑے مرد عورت ان کے استخبال کے لئے نکل آتے ہیں اور اردگان کو ہیرو کی طرح اعزاز دیا جاتے ہیں اور واقعی ناظرین اکرام اردگان جدید دنیا کے ایک طاقتور عالمی لیڈر ہیں جو بہترین سفارت کاری کی وجہ سے دنیا کے مختلف ملکوں کے اندر بھی پاپولر ہیں یہاں تک کہ مسلم دنیا جو دو عرب کے قریب ہے یا اس سے بھی زائد ہے وہ بھی اردگان کو ایک بہترین اسلامی لیڈر مانتی ہے بہترین ناظرین اکرام ترکی اس وقت تیزی سے ترقی کر رہا ہے اور آگے بڑھ رہا ہے ناظرین اکرام اس وقت رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ نے ترکی کو ایف سولہ جہاز بیچنے کا اعلان کیا ہے لیکن ترک یہ کہتے ہیں کہ ہمیں امریکی ایف سولہ جہازوں کی اب ضرورت اتنی نہیں ہے ہاں چونکہ ہم نے دو عرب ڈالر پے کر رکھے ہیں تو اس لیے ہم وہ جہاز ضرور لیں گے اور ان کی ٹکنولوجی کا ضرور معاینہ کریں گے تاہم ناظرین اکرام ترک ایف تھرٹی فائیو جو امریکہ کے جہاز ہیں ان سے بھی طاقتور جہاز بنا رہا ہے دوسری طرف ناظرین اکرام جو ایک اور بڑی خبر سامنے آ رہی ہیں وہ یہ ہے کہ شام کے اندر ترک فوجیں اب زمینی آپریشن کرنے جا رہی ہیں اس حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے کہ شام کے اندر بڑے بیمانے پر ترک فوجوں کو داخل کرنے کا منصوبہ ہے اور ترک جلد اس حوالے سے ترک فوجیں جلد شام کے اندر داخل ہو جائیں گی اور وہ علاقے جہاں پر امریکی بدماش موجود ہیں یعنی امریکہ کے تیار گردہ کرد باغی دہشت گرد ہیں ان کا قلعہ کما ہوگا اور وہ علاقے جہاں سے پیٹول اور گیس اور سونے کے زخائر ہیں جہاں سے امریکہ سو ارب ڈالر کا سونا گیس پیٹول لوٹ کر لے گیا ہے ان علاقوں پر ترک فوج قبضہ کرے گی اور ان علاقوں میں ان شامی مسلمانوں کو عباد کریں گے جو مسلمان چالیس لاکھ کے قریب ترکی کے اندر موجود ہیں ترکی کے اندر چالیس لاکھ شامی مہاجرین ہیں چالیس لاکھ کے قریب عراق، لیبیا اور یمن سے آئے ہوئے مسلمان ہیں جو پسے ہوئے مسلمان ہیں ان کی وجہ سے ترکی کے اندر معاشی طور پر کافی مسائل ہیں اسی وجہ سے ترکی چاہتا ہے کہ مختلف ملکوں کے اندر یعنی عراق اور شام کے اندر جو قرد باغی ہیں ان کو ختم کر کے ایک تو دشمنوں کو ختم کیا جائے امریکہ اور یورپ کی جو شیطانی چالے ہیں ان کو کم کیا جائے اور دوسرا اپنے ملک کے اندر جو باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں ان کو کم از کم اپنے ملکوں کے اندر آباد کیا جائے اور اپنے عراقوں کو محفوظ کیا جائے تو یہ ناظرین اکرام اردگان کے بڑے منصوبیں ہیں جو کامیاب ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے دشمن بڑے پریشان ہیں تاثرین خبریں یہ بھی ہیں ترکی سے کہ پچھلے چوبیس گھنٹے کے دوران تقریبا ناظرین اکرام دو درجن کے قریب دہشتگرد شام کی سرزمین میں مار دیئے ہیں ترکی کے جو ڈرون تیارے ہیں وہ حملہ کرتے ہیں اور ان کو مار دیتے ہیں ساتھا ناظرین اکرام ترکی کے اندر جو کہ موسم سرما کی جو برف باری ہے وہ بھی شروع ہو چکی ہے پہاڑوں کے اندر جو ترک فوجے ہیں وہ آبے اپنے ملک کے دفاع کے لیے جو مائنس ڈگری تک جو درجہ حرارت ہے اس کے اندر وہ جنگی مشکیں شروع کر رہی ہیں اور یہ دنیا کے اندر ہر ملک میں ہوتا ہے اور ترکی کی جو فوج ہے وہ بھی ایک طاقتور فوج بن چکی ہے اس لیے وہ ہر طرح کے حالات میں اپنے آپ کو تیار کرنے کے لیے اس طرح کی مشکیں کرتی رہتی ہے اس کے علاوہ ناظرین اکرام جو ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ تیب اردوان نے جو ترکی کی سرکاری نیوز ایجنسی ہے انادول اس کی سال دوہزار بائیس میں جو سب سے بہترین تصویر ہے اس کے لیے اپنا ووٹ دیئے ہے اور اردگان کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ جو مراکش کے فٹبال ٹیم تھی انہوں نے جب سجدہ شکر ادا کیا تھا گراؤنڈ کے اندر قطر میں جو فٹبال ورلکپ ہوا تھا تو سجدہ شکر والے جو تصویر ہے اردگان کے بقول یہ ایک بہترین تصویر ہے جو انادول ایجنسی کی جانب سے تیار کی گئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اردگان خود اسلام پسند ہیں اور اسلام کو پسند کرتے ہیں اسلام ایڈیشن کو وہ عام کر رہے ہیں اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو وہ محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اسی وجہ سے انہوں نے مراکش کو خاص طور پر پذیرائی دی ہے اس سال کی بہترین تصویروں میں یہ اب تک کی ترکی کے حوالے سے اہم خبریں تھیں جو آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں مزید اس طرح کی معلومات اور خبروں کے لیے آپ ہمارا یوٹیوب چینل ہے خبروں کی دنیا اسے فعلو کر سکتے ہیں جازت دیجئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ